پڑھ لیں فرض نماز کا کوئی وقت نہ ہو تو بہرحال اپنی دور کا نفل پڑھیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے طرف آپ کی مزار کے طرف آپ کی قبر کے طرف انسان جائے اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آپ کو سلام کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کریں گے تو بہرحال درود کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے اور یہ درود بہت سارے صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جاتے تو اس کو پڑھتے السلام علیہ السلام علیہ رسول اللہ یہاں درکھیں یہ درود وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ درود کو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں بلکہ وہاں لکھاوا بھی ہوتا یہی درود السلام علیہ رسول اللہ تو یہ درود آپ پڑھیں گے عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو عمل ثابت تھا جب آپ مزید نوی کے زیارت کو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جاتے تو آپ یہ پڑھتے السلام علیہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ یا ابو بکر یا ابتی کہ سلامتی ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپر ابو بکر آپ پر اور اے میرے والد ان کے والد بھی چونکہ ساتھ میں دفن تھے تو آپ کے والد پر یا ابتی اپنے والدوں کرتے ہیں تو ہم بھی اگر اس روایت کو لے لے تو ہم یوں کہہ سکتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ یا ابو بکر یا عمر یا یا ابو بکر یا عمر ابن خطب بہرحال جو بھی ہے لیکن ہم اس طرح سے سلام اور خطاب ان سے کریں گے یاد رکھی یہ اس کا عدو ہے جب آپ یہ عمل کر چکے کہ آپ مزید نوی میں پہنچے مہاں دو رکعت نماز ہو گئے آپ کے ریاض جنہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مزار پر جو ہے آپ نے درود و سلام بھیج دیا عمر صدیق اور عمر ابن خطب صاحب ان پر بھی آپ نے سلام بھیج دیا ٹھیک ہے آپ چونکہ یہ زیارت ہو گئے یاد رکھیں مزید نوی کی